حضرات محترم تابند نقوش حضرت محطی حضرت منشی عبدالغفور صاحب نبراللہ منقدہو کی حیات و حقمات پر ایک کتاب ہمارے اکابرین ہمارے صلف و صالحین کے ہاتھوں سے ہمارے آج کی اس مجلس کے روح روا و رونت سید التائفہ حضرت شاہ مولا عبدالستان صحابہ دم اللہ فیوزکم العظیمہ اور دیگر اکابرین کے موجودگی میں اس کتاب کا رسم اجرا ہو رہا ہے میں تمام علماء سے درخواست کرونا کہ اپنے دست مبارک سے اس کتاب کو رونت اور زینت بخش کر مرحوم کے لیے اور ساتھ ساتھ مصنف اور مرتب اور معلف کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اس کار عظیم کو اپنی بارگاہ میں شرف قدوریت عطا فرمائے دیگر کچھ لیے یہاں ہمارے intra کے یقینی حضرت مورنہ عبدالخالق سے درخواست ہے کہ وہ بھی نصیحت فرمائے مورنہ عبدالخالق صاحب جو اس پروگرام کے مین آدمی ہے اور ہمارے مین آدمی ہے اس پروگرام کو سجانے میں کروانے میں ان کا بہت بڑا قدار ہے عدم سے درخواست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے تشریف لانے والے تمام احمان ہمارے اکاغر علماء اکرام جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں میں سب کا شکریہ کا کرتا ہوں اور خاص طور سے مولانا السلیم صاحب کا ہم سب کی طرف سے اپنائے قدیم انوار قرآن اور حضرت نازم صاحب نبراللہ مرقدہو کے جتنے بھی محبین متعلقین متوسلین سب کی طرف سے میں مولانا سلیم صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک اہم کام انجام دے کر ہم پر احسان کیا اور اس پروگرام کے نظم و ضبط میں انہوں نے جتنی بھی کوشش سے جد و جہدے کی ہیں وہ یقیناً قابل تعریف ہیں حضرت نازم صاحب کے تعلق سے ہمارے تمام بڑے اکابلین بیان کر چکے ہیں آپ کی کچھ صفات اور جیسا کہ حضرت مولانا تاہیر صاحب نے ایک مرتبہ رائے پور میں جن مغرب کے بعد ملقات میں یوں فرمایا کہ آج میں جو خیضہ ہدایت رحیمی رائے پور میں ہوں یہ انوار القرآن اور حضرت نازم صاحب کی دینے تو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ہم سے جو بھی کام لے رہا ہے اس میں یقیناً ہمارے اوپر ہمارے انوار قرآن کے اساتذہ اور انوار القرآن کا احسان ہے انوار القرآن نے نہ صرف یہ کہ اس پورے علاقے کو سیراب کیا ہے بلکہ پورے یوپی اور دیگر جہرسوبوں کو بھی انوار القرآن سے بہت فائدہ ہوا ہے میرے عزیزوں حضرت نازم صاحب کی جو صفات بیان کی گئی تقویٰ کی دیاجت کی امانت کی وہ سب اظہر بین شمس ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات بہت چھوٹی سی نظر آئے گی آپ کو دیکھنے میں سمجھنے میں میں نے تقریباً 10 یا 11 سال اور قرآن میں تعلیم حاصل کی ایک سال قرآن شریف سنایا حضرت نازم صاحب کے حکموں پر تمہیں اس مرتبہ مدرسے میں سنانا ہے اور وہ بھی اس ماحول میں کہ حضرت قاری شبیر صاحب پیشے کھڑے تھے ہمارے سب کے استاد اور جو حضرت قاری صاحب کے جو تلاویزہ وہ جانتے ہیں قاری صاحب کا مزاج کس طرح کٹا تو میں نے بھی قرآن شریف سنایا سخت گرمی کا زمانہ تھا ماسٹر عالم صاحب ہم سب کے استاد ہیں پرائمری درجات کے ہم لوگ وہ ہمارے استاد بھی تھے لیکن ان سے بڑے پیتے کنف رہتے تھے تو ماسٹر جی نے اثر کے بعد کہا کہ بھئی میری ہمت نہیں ہے منشی جی سے کچھ کہنے کی گرمی زیادہ ہے آج برف کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے پچیس پیسے یا پندرہ پیسے کلو اسو دمانے میں برف آتا تھا لوگ مجھے کہا کہ یہ برف اگر آ جائے لیکن وہ چوگے ناظیم صاحب کے مزاج شراش تھے کہا کہ منشی جی سے اجازت دے منشی جی کے پاس گیا حضرت ماسٹر جی فرما رہے کہ آج برف آ جائے فرمایا کہ نلکے میں تو بہت اچھے ٹھینڈا پانی آتا بہت میں عرض کیا کہ مدرسے سے نہیں ماسٹر جی کہہ رہے کہ ہم نے پیسوں کا انتظام کیا کچھ برا فاجائے تو مسکرائے اچھا چلو جیسے آپ کی مدرسے اتنا مزاج میں اس قدر تقویٰ تھا دکتہ پرداش کر لینا منظور لیکن مدرسے کے معاملے بھی ذرا سی بھی بدنظمی منظور نہیں تھی پورا ایک مہینہ کیونکہ اس زمانے میں یہ تاکہ بی سخت اس لی میں پورا کرنا ہے بابر جی شام کو کھانا بنا کر اپنے گھر جمال پور چلائے جایا کر تھا وہ شام کی روٹی صبح سہری میں گرم کر کے اور وہ دال ہم سب کھایا کرتے تھے نادیو صاحب اور ہم بھی اور کبھی کبھی نادیو صاحب بگی کی روٹی سہری میں دال کرم کر اس سے کھایا کرتے تھے تو کتنا احتیاط کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہم سب تصور بھی نہیں کر سکتے جیسا کہ مولانا ریاض صاحب فرما رہے کہ میں پوری زندگی میں میں نشبتی بیتا ہوں داماد ہوں میں گواہ ہوں مولانا ریاض صاحب گواہ ہے کبھی مدرسے کے معاملات کو گھر پر ذکر نہیں کیا پوری زندگی کبھی مدرسے کا کوئی ذکر نہیں کیا کسی رشتے دار کے سامنے یا ہمارے سامنے کبھی نہیں گھر کوئی ذکر مدرسے کا نہیں تھا میں آج یہ بات کہتا ہوں کہ مدرسے کے معاملے میں اس درجہ رازداری کا معاملہ فرماتے تھے یہ حافظ ستار شاہر ان تمام کیزوں سے واقع ہیں کہ کبھی بھی مدرسے کے راز کو مدرسے کی چاہ کیواری سے باہر نہیں ہونے دیا یہ جانتے تھے جنازم صاحب جانتے تھے اور برحال جیسا کہ تمام مقررین نے بیان کیا کہ وہ رئیس المحاسبین تھے حضرت منشی نعمت اللہ صاحب ہمارے زمانے میں عساب کے لئے آتے تھے شک کرتے تھے عساب نازم مزاج تھے مزاج میں نظافت تھی لطافت تھی بہت نازم مزاج انسان تھے ان کے لئے سرمزی کے زمانے میں ان سے ایک گنڈہ پہلے اٹھ کر کے مدرسے کے چپر میں لکڑی اوپر کفانی گرم کر کے ان کے لئے تیار لگ دیا کرتے تھے کون جو مدرسے کے ناظم تھے برحال ہم کیا کہ ان کی خوبیاں بیان کریں بیان سے باہر ہیں اور جیسا کہ حضرت مولان طائب صاحب نے فرما ایک جمعہ کہا کرتا ہوں حضرت نادم صاحب کی اگر میں مبادرہ کرتا ہوں تو آپ مجھے معاف کر فرمائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 90% جو ان کی زندگی ہے وہ گوشہ نشینی کی ہے عمر کی بہتر ساتھ ہے تو اس میں سے پیس سال کوشہ نشینی کے ہیں تنہائی کے ہیں مدرسے میں رہ کر زندگی گزارنے کے ہیں جس میں کہیں کوئی شائعبہ نہیں ہوتا نہ بدنظری کا نہ کسی اور چیز کا تو میں برا تقلیف دیتا ہوں کہ وہ ولی اپنے زمانے کے ولی کابی گناہوں سے مکمل بچے ہوئی تھے یہ میرا اپنا نظریہ ہے ان کے بارے میں چونکہ وہ بات جاتے ہی نہیں تھے دفتر میں رہتے تھے اور کبھی کسی نے گاؤں والے یا موجود ہیں کبھی مسجد کے یا اپنے گھر کے علاوہ گاؤں میں کسی نے کھڑے ہوئے دیکھا گھر گئے شام کے وقت جاتے تھے بس مسجد یا اپنے گھر پہر میں مولانا سلیم صاحب کا اپنی طرف سے مولانا ریاض صاحب کی طرف سے کاری عارف صاحب کی طرف سے چونکہ ان کا حکم آیا تھا کہ مولانا سلیم صاحب کا میری طرف سے بہت اچھے انداز میں مولانا سلیم صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں اور ان تمام اکابرین کا جو ہمارے حضرت نادیم صاحب ہمارے والی صاحب کی محبت میں یہاں سب لوگ آئے ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں سب کا شکریہ عطا کرتا ہوں جزا اللہ خیر جزا اللہ بھئی میں فیل بہت عدب سمجھا اور میرے اگر